تو اکار ایک جگہ تقریب تھی میری ختمِ قرآن پر تو ساتھ دوستوں کی مسجد بھی تھی ان کے نوجوان بھی ساتھ ساتھ پھر رہتے جی ہمارا بھی آج ختمِ قرآن ہے ہمارا بھی آج ختمِ قرآن ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ اہل حدیث ہے میں نے کہا بیٹا رمضان کے مہینے میں تو کونٹوں جھوٹ چھوڑ گینا چاہیے ہم نے جھوٹ بلنا میں نے کہا کیسے میں نے کہا آپ نے امام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑی ہے باقی ایک ساتھ رسولت نے تو نہیں پڑی نا پورا قرآن صرف آپ کے امام نے پڑا ہے تو یہ کہو کہ امام کا قرآن آج ختم ہوگا ہماری فاتحہ ختم ہے اور دعا میں یہی کرنی ہے آج کہ یا اللہ امام کا قرآن قبول کرنے نا ہماری صرف فاتحہ ہی کرنا تو میں نے کہا رمضان کا مہینہ آخری اشراب مبارک راتے کم کم اس میں تو ساتھی بول دینا چاہیے نا کیا شیال ہے کہتا نہیں دی وہ جو ایک سو تیرہ صورت امام نے پڑی ہماری طرح سے بھی ہو گئی تو میں نے کہا پھر ایک سو چوٹ بھی نے کیا گناہ کر دیا کہ وہ نہیں ہوئی بیچاری اگر ایک سو تیرہ ہو گئی تو ایک سو چوٹ بھی نہیں ہوگی پھر تو پہلے مسئلے کو سمجھئے مسئلہ پورا سمجھنا چاہیے پورا سمجھانا چاہیے ادھورا مسئلہ جو ہوتا ہے اسی سے کام خراب ہوتا ہے تو ہمارا مسئلہ ہے پورا قرآن ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے وہ ایک سو تیرہ سورتے وہ بھی نہیں پڑھتے صرف سورت فاتحہ پر لڑتے ہیں تو پہلے ایک سو تیرہ کا مسئلہ حل کر لے پہمانہ وہ بنا لے وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے ہم بھی انشاءاللہ قرآن سنائیں گے وہ حدیث پڑھیں گے ہم بھی حدیث سنائیں گے جو پہمانہ وہ بناے گے اسی پر انشاءاللہ پھر ہم بھی دریم دیں گے بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں اب آئی تکون نے اس پر کیا کیا مولا عرشاد علیہ قصر صاحب کی آخری کتاب توضیح القلام دیڑھ ہزار سے زائر سپرے اتنی موٹی آئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے ایک سو تیرہ سورتے نہیں پڑھنی چاہیے پاتیا پڑھنی چاہیے دلیل کیا دیتے ہیں لَيْسَلِ لِيْنِسَانِ إِلَّا مَا سَحَا قرآن کی آج کیا پڑھتے ہیں لَيْسَلِ لِيْنِسَانِ إِلَّا مَا سَحَا کہ انسان جو خود کرے گا اسی کا ثواب ملے گا تو ہم پوچھتے ہیں کہ ایک سو تیرہ سورتے تو امام نے پڑھنی اس نے پڑھی نہیں اس کو کیا بنے گا بہت کوئی اثر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے خطبہ جمعہ کا قطیب نے پڑھا اور باقی کسی نے بھی نہیں پڑھا ازان ایک موزن میں کہی پورے محلے والوں کی طرف سے ہو گئی اقامت ساری مسجد میں ایک نے کہی باقی سب نے نہیں کہیں سب کی طرف سے ہو گئی نا تو وَحَا لَيْسَلِ لِيْنِسَانِ إِلَّا مَا سَحَا کہا گیا جب سب نے ازان بھی پڑھنی ہے تو ایدھر نماز ہو رہی ہے وہ وضو پر ٹوٹی ہے کھڑا ہو کے پہلے ازان کہیں ہر آدمی پھر اقامت کہیں پھر ہی آکے ملیں نا کیونکہ دوسرے کی ازان تو کافی نہیں ہے نا دوسری آیت کیا لکھی ہے دوسری آیت لکھی ہے وَلَقَدْ عَا تَحْنَا كَسَبْ مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَذِيمِ اس میں کیا ذکر ہے صرف یہ ہے کہ شورہ بھاتیہ جو ہے یہ نماز میں دہرائی جاتی ہے تو مسانی شاہِ قرآن کے لیے کوئی کہا گیا ہے باقی صورتیں بھی کبھی نہ کبھی دہرائی جاتی ہے یا نہیں اب جو امام دہراتا ہے وہ سب کی طرف سے دہر آ رہا ہے نا تو نماز تو ہو گئی سب کی فاتحہ ہو گئی صورت بھی ہو گئی مقصد یہ ہے کہ بیچاروں کے سر پر قرآن قطن ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی نہیں کہ امام کے پیچھے ایک سو تیرہ صورتیں پڑھنی حرام ہیں صرف ایک صورت فاتحہ پڑھنی پر گیا ہے جو نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ حصر گونے والے جو تھے حضرت علامہ انبر شاہر انتر کے وہ بھی شاگرد تھے مولانا صلی اللہ علامہ انبر شریف کو انہوں نے لکھ کے چیلی دیا الگل اکبار میں کہ اگر آپ صحیح بخاری شریف سے یہ دکھا دے حدیث قرآن تو آپ کے سر پر ہاتھ رکھنے کو اس مسئلے میں تیار نہیں ہے تو میں آپ کو ایک ہزار روپےہ ہی لار دوں گا کئی سال تعلی کی بات ہے تو مولانا صلی اللہ صاحب نے جواب میں لکھا کہ کیا نماز کے سارے مسئلے بخاری سے ثابت ہے جس طرح باقی ثابت نہیں یہ بھی بخاری ہے ثابت نہیں لیکن دوسرے لوگوں کو کہیں گے بخاری سے لاؤ بخاری سے ہی نہ تو اب دیکھئے پہلے مسئلے کو شمجھے کہ مسئلہ ہمارا دین کامل ہے یا لاکس امام نوال میں صرف فاتح پڑتا ہے یا بعد میں بھی کچھ ارت پڑتا ہے اس وقت کیا پڑھنا چاہیے یہ مسئلہ بھی حال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے مسئلہ قرآن ہونا چاہیے نا اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک سو تیرہ صورتیں امام کے پیٹھے وہ بھی مہو پڑتے تو ان کے ذمہ کوئی دلیل ہے یا نہیں یقین ہے نا وہ دلیل پیش کر دیں قرآن کی آیت پیش کر دیں بخاری مسلم سے کوئی پڑھ دیں پیمان نے وہ بنائے اور پھر انشاءاللہ ہمارے دلائل سنیں اس سے قوی ہوں گے ہم چونکہ پورے پرانے پاکتا مسئلہ پر بیان کرتے ہیں اس لیے ہمارے دلائل میں میں لفظ قرآن یا قرآن آئے گا جب میں تراثی میں پڑھاتا تھا تو ہمارے داکٹر عبدالرزاق شاہب ہے ناظم انہوں نے مجھے فرمایا کہ آج ساتھ دس دکاندار غیر مقلد ہو گئے جن میں دو چار میرے دوست ہیں تو میں نے انہیں کچھ اس لیے نہیں کہا کہ کہیں زید نہ کریں البتہ میں نے تحریک کر رہی ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے اور ایک نوجون دکھائے کہ یہ ساتھ ہوگا آپ سمجھ جائے کہ وہی آدمی ہے تین چار دن کے بعد دو مولی شاہبان نے گھٹن کتابوں کے لیے ہوئے ساتھ اور دس بارہ آدمی آگئے آ کر بیٹھ گئے میں سبق پڑھا رہا تھا وہ میں نے بند کر دیا میں نے کہا فرمائیے پھر یہ آپ سبق پڑھالیں میں نے کہا یہ بھی سبق ہی ہے ہم تو انتظار کرتے ہیں کوئی آئے تو اس سے بات چیف کریں تاکہ ان شاگرتوں کو بھی بات چیف کرنے کا طریقہ تو یہ ہمارا سبق ہی ہے آپ پوچھیں کیا پوچھنے امام کے پیچھے فاتح پڑھنے کا مسئلہ پوچھنے میں نے حیران کوچھا کونسا مسئلہ جی امام کے پیچھے فاتح کا دیکھا یہ مسئلہ تو نہ میں نے کہیں قرآن میں پڑھا ہے نہ حدیث میں نہ فقہ میں پڑھا ہے اور نہ مجھے آتا ہے نہیں آتا ہے میں نے کہا نہیں آپ فاتح پڑھتے ہیں امام کے پیچھے میں نے کہا میں سورہ تغابن بھی نہیں پڑھتا میں سورہ یاسن بھی نہیں پڑھتا میں سورہ بطرہ بھی نہیں پڑھتا تعلیم الاسلام میں نے اٹھائی میں نے کہا تعلیم الاسلام میں بھی یہی ہے کہ امام کے پیچھے کرات نہ ترے فاتح کلمہ نہیں شامی آلم گری تک یہی لکھا ہوا ہے تو جب ہم کرات سے روکتے ہیں تو ہمارے جو دلائل ہوں گے ان میں بھی لفظے کرات آئے گا یا قرآن آئے دیکھو ناپاک دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھتی نا قرآن بھی ہاتھیں پڑھتی ہے اب وہاں حدیث تو یہی ہے نا کہ ناپاک عورت پران نہ پڑھے تو جس طرح یاسین منع ہو گئی تغادل منع ہو گئی فاتح بھی منع ہو گئی یا نہیں ہو گئی حدد پاک نے فرمایا کہ رکوع اور شجدے میں قرآن نہ پڑھو کیوں امام صاحب کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے نا عام لوگوں کے نہیں پہنچتی قرآن اللہ کی شفت ہے اللہ کی شفت ہے خدا قیوب ہے تو قیام میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے لیکن خدا کسی کی آگے جبتہ نہیں یہ خدا کی توہین ہے تو رکوع میں قرآن پڑھنا یہ خدا کی شفت کی توہین ہے خدا کسی کی آگے سجدہ نہیں کرتا یہ خدا کی توہین ہے یا نہیں تو سجدے میں قرآن پڑھنا اللہ کی شفت کی توہین ہے اس کو سجدہ کروانے ہے بات سمجھا رہی ہے خدا کسی کی آگے جبتہ سجدہ مقتدی بنتا ہے خدا یا نہیں بنتا تو خدا کو مقتدی بنانا کسی کا یہ خدا کی توہین ہے یا نہیں صحیح ہے نا جتینا تو خدا کی شفت قرآن پاک کو مقتدی بنانا یہ بھی قرآن کی تقریب ہے اب قرآن پاک میں آگیا وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُوا لَهُوا وَعَلْشِتُوْ لَحَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تم توجہ کرو اور خاموش رہو یہ تاکہ تم پر خدا کی رحمت نازل ہو اب رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی جب نماز باجمات کا طریقہ سکھایا تو فرمایا ہر بات میں اشتراک رکھا امام اللہ اکبر کہے تم بھی کہو اللہ اکبر امام رکو کرے تم بھی رکو کرو امام سجدہ کرے تم بھی لیکن جب قرآن کی باری آئے تو یہ نہیں فرمایا اِذَا قَرَا فَقْرَو امام قرآن پڑھے تم بھی پڑھا فرمایا اِذَا قَرَا فَانس ہے امام قرآن پڑھے تم خاموش رہے یہ بھوئی حکم ہے جو قرآن کی اس آیتِ کریمہ میں ہے اور یہ حدیث وَعِذَا قَرَا فَانس ہے تو صحیح مسلم شریف لیا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی طلعہ بھی بیتے ہیں عادت نہیں امام ترمزی کی طرح کہ ہر حدیث پر کوئی لکھیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حصل ہے امام ترمزی لکھتے ہیں لیکن امام مسلم کی یہ عادت نہیں ساری کتاب مسلم میں یہ ایک حدیث ہے جس پر انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے اِنَّمَا وَزَا تُحَا هُنَا مَا عَجْمَعُوا عَلَيْهِ یہ حدیث جو میں نے یہاں لکھی ہے اس کے صحیح ہونے پر سب محددین کا اجمع ہے یہ تفاق ہے اب اللہ کے پاک پیغمبر سے بھی وضاحت مل گئی لیکن زد کا کوئی لاز نہیں پر چھو یہ ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے گا جی آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے نہ فاتحہ نہ یاسین نہ تقابل میں نے کہا ہاں کہتا ہے یہ آیت تو مکہ میں نازل ہوئی تھی اور مکہ میں جماعت ہی نہیں ہوتی تھی یہ آیت تو مکہ میں نازل ہوئی تھی اور مکہ میں جماعت ہی نہیں ہوتی تھی میں سے نماز تھی یا نہیں کہتا تھی میں نے کہا وضو کر کے مکہ میں نماز پڑھتے تھے بغیر وضو کے وضو کر کے پڑھتے تھے میں نے کہا وضو کی آیت تو سورت مائدہ میں ہے جو مدینہ میں آئی ہے آپ ذرا نکالے کہا لکھا ہے کہ مکہ میں وضو کرتے تھے اب سورت مائدہ نکالی وہ مدینہ لکھا تھا دیکھیں چار دنوں میں سے تُو کسی دلیل میں نہیں آگا اس لیے میں تُس سے دلیل پوچھوں گا کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اس کی کوئی دلیل دے مجھے کہتا ہے جی صورتِ راہ میں لکھا ہے یہ مکیہ ہے شروع میں جن کا ساری صورت تو ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی آپ کے نواب صدیق اثن صاحب بھی لکھتے ہیں کہ شروع صورتِ راہ میں مکہ شریف کا تواف کرنے کا ذکر ہے یہ مکہ کی بات ہے لیکن آدھی شورت جیسے آتی آگے شروع ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یہودیوں کا ذکر ہے اور ساری دنیا مانتی تھی کہ مکہ میں ایک بھی گھر یہودیوں کا نہیں تھا یہودی قبیلیں مدینہ کے جرد و نوابی آبار تھے اس لیے شورت کا سیاق سبا کی بتا رہا ہے کہ آدھی آخری شورت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی پھر میں نے کہا کہ اور بھی سنوں میں نے دو حدیثیں پیش کی امام زہری اور ایک امام مجاج فرماتے ہیں کہ حضور پا کے پیچھے ایک انساری جوان نے قراب کی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی انسار اسی وقت بنے ہیں جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آنے والوں کی مدد کی اس سے پہلے تو کوئی انسار نہیں کہنا تو یہ دو حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں کہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے تو بھی لا کوئی کہتا جی مجھے تو مولی صاحب نے کہا تھا ملکہ تو خود بھی تو مولی لذر آتا ہے کہ جی میرے استاد نے کہا تھا تو میں نے کہا تو اپنے استاد کا ہندہ مکلد ہی ہے تو عجیب آدمی ہے مجھ سے تو دلیل پوچھ رہا ہے اے اس سے نہیں پوچھی پھر میں نے کہا